نمازکار دوستو میں نام کلدی پردار ہے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سو لوگ بڑھیا ہوگے دوستو آج کی وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پکسل لیپ سے آپ ایک پینجی ایمیج کیسے بنا سکتے ہیں یعنی کسی بھی ایمیج کا آپ پیچھے کا جو بیکگرانڈ ہوتا ہے اسے کیسے ریموک کر سکتے ہیں آسانی سے اور ایک پینجی ایمیج آپ پکسل لیپ سے کیسے بنا سکتے ہیں دوستو تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویشٹ ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو بھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سیکسرائب کرنا بلکل بھی مدو ہونا ٹھیک دوستو تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہے پلس کا آئیکن پہ اس کے بعد یہاں پہ فروم گیلی آپ کو مل جائے گا اور اس ویڈیو کو جائے گا چاہتا تو اگر آپ کو اسے ایسے و کے کے لیے ہے تو کرنا چاہتا تو یہ اٹھا کرنا چاہتا لوں پہ آپ رکھ سکتے ہیں تو اسے اچھے سے یہاں پہ اچھے کل لیتا ہوں ہے فلال کے لیے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ اچھے ہو چکا ہے ابھی ہم یہاں پہ اس پہ آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ کلک کرنا پڑے گا اس کا background ریموان پرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اور یہاں پہ تھوڑا سا نیچے میں یہاں پہ آجتا ہوں eraser color یہاں پہ آپ کو کلک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اسے enable کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ خوش سے ڈیڈیکٹ کر لیتا ہے آپ کا background اور ریموک کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ میں آپ کو بتا تو یہ جو آپ کو ایک ڈروپ کے آئیکن جو آپ کو دیکھا جائے رہے اس پہ کلک کر کے آپ ایمیج میں سے کسی بھی color کو ریموک کر سکتے ہیں ٹھیک دوستو تو جیسے کہ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ کچھ یہاں پہ ادھر ہوتا رکھا یہ جو بھی کلک یہ ڈیڈیکٹ کرے گا اس سے ڈروپ یہاں پہ بنی ہوئی ہیں اسی color کو یہاں پہ ریموک کر دے گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو دو تین color یہاں پہ ریموک کر کے دکھانا ہو جیسے میرے پیچھے کا background نے آپ پہ ریموک کیا تو پیچھے کا background اس نے آسانی سے ریموک کر دیا نہیں white color یہاں پہ ڈیڈیکٹ کر لیا ٹھیک ہے ابھی میں اس سے یہاں پہ جو اس کی جو خالی ڈائی ہے جو black color ہے اسے ریموک کر کے یہاں پہ ابھی دیکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے ڈیڈیکٹ کیا black color ٹھیک ہے تو ہم نے black color ڈیڈیکٹ یہاں پہ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں black color یہاں پہ ہٹ چکا ہے اور پیچھے جو red color یہاں پہ background میں ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کی سرٹ یہاں پہ جو سرٹ کا color ہے وہاں ہاں ہاں ریموک کر کے دیکھیں تو اسے بھی آپ پہ ریموک کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ اسے smooth بھی کر سکتے ہیں یعنی جس color کو آپ ہٹ آ رہے ہو اسے smooth بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو پیچھے کا background ہے وہ مجھے ریموک کرنا تھا میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اتنا کچھ کیا ہے ٹھیک ہے تو جس color کو آپ ریموک کرنا ہے اس color پہ آپ کو کلک کر دی رہا ہے اور کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو اچھے سے آ جانا ٹھیک ہے تو ابھی دوستو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کیا یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ کلک کرنے کو جو ترنیٹ پیٹر آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا یعنی پیچھے کا background ہے وہ png میں جو transparent ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے ابھی یہ ہمارا جو photo ہے png میں بن چکا ہے آپ یہاں سے کلک کر کے اسے save کر سکتے اور یہاں پہ آپ png format بھی دیکھ سکتے ہیں save to gallery پہ کلک کر کے آپ اسے سیدھا gallery میں save کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دوستو میں امیر کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈے پسند دیا ہوگی i hope آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کیسے ایک page image بنا سکتے ہیں pixel lab میں اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی question یا کوئی doubt ہے تو آپ نیچے کومنٹ کر کے ہم سے بوچ سکتے ہیں اس کے علاوہ ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیا اور آپ نے ہمارے جائلو کو subscribe نہیں کیا تو پلیز ہمارا جائلو کو subscribe بلکل کرنا ماتگوان نہ ٹھیک ہوں میں مجھوں چکے لہے ڈیوٹن میں اتنے تک دیکھنے جاہند واندے ماترام ڈیوٹن ڈیوٹن ڈیوٹن